یہ مین بنو روڈ پہ اگر آپ دیر اسویل خان سے پشاور طرف جائیں تو نظام پم سے آگے کا تھوڑا سا علاقہ ہے جہاں پہ پانی راہ سے اوہر فلو ہو رہا ہے اور صدر خانہ کی جانب اور سیٹی کی جانب پانی جا رہا تھا تو راہ سے یہاں پہ عوام موجود تھے ان نظامے کے بندے بھی موجود تھے لیکن یہاں پہ پنازیہ تھا روڈ کاٹنے کے حوالے سے کہ روڈ کاٹنے نہیں دیا جا رہا تھا تو اس وقت سٹیڈیم جہاں پہ ریلیف مرکز بنا ہوا ہے اس کو بھی خطرہ تھا اس کے ساتھ صدر خانہ کو بھی خطرہ تھا تو یہ ابھی روڈ کاٹا جا رہا ہے نظام پم سے تھوڑا سا آگے پشاور کی طرف یہ روڈ کاٹا جا رہا ہے اور پانے کا بہاؤ جو ہے وہ مشرقی سمت کی جانب کیا جا رہا ہے امید ہے اسے درسمیل خان شہر طرف صدر خانہ کی طرف جانے والا پانی جو ہے وہ اس طرف ڈیورٹ ہو جائے گا پانے کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے اس درسمیل یہاں پر موجود ہے اور اس کی نگرانی میں روڈ کاٹا جا رہا ہے یہ مین مین بنو روڈ کاٹا جا رہا ہے انڈس ہائیوے روڈ کی دون طرف پانی کی صورتحال کافی زیادہ پانی ہے جو روڈ دونوں سائیڈوں پر بہہ رہا ہے الخدمت کا آغوش ہے جو بچوں کا مجھتین پانہ ہے وہ بھی پانی سے متاثر ہے اس ساتھ والے کئی اور علاقے بھی متاثر ہیں اور پانی سے نظام پامٹ کے پیچھے سے پہنچا ہوا ہے یہ سارا باغ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی میں لوبہ ہوا ہے تیرا سے پانی ہاں پر اور فلو ہو رہا ہے اس زگر سے اور یہ سارا باغ دوبا ہوئے ویساہ کی کافی علاقے تک مانچ چلا گیا اور ابھی صدر تھانے تک مانچ جانے کا خدشہ تھا اور پانی سے پانی زند Chain